شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے آج میں آپ لوگوں کو پیٹ بوٹل ریسائکلنگ بزنس کے بارے میں بتاؤں گا پیٹ بوٹل جسے ہم لوگ پانی پی کر کے فیک دیتے ہیں ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ میں کتنا ویلیو رکھتا ہے یا کتنا ویلیویبل ہے وہ بہت بار ریسائکل ہو سکتا ہے اور اس سے بہت سارے یوسفل پروڈکٹس بن سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پیٹ بوٹل کے بارے میں پیٹ بوٹل جو ہم لوگ فیک دیتے ہیں تو اس کو کلینر اٹھا لے جاتا ہے اٹھانے کے بعد وہ کباری والی کو دے دیتا ہے جو ویسٹ چیزوں کا ویاپار کرتا ہے پھر وہ لے جا کر کے اس چیز کے ڈیلر کو دے دیتا ہے اس چیز کے ڈیلر یعنی پیٹ بوٹل کا ڈیلر وہ اس کو پریس کرتا ہے پریس کرنے کے بعد وہ الگ الگ ریسائکلنگ کمپنیوں میں دیتا ہے اگر آپ چاہے تو پیٹ بوٹل پریسنگ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پیٹ بوٹل کو پریس کر کے الگ الگ ریسائکلنگ کمپنیوں میں بھیجنا ہوگا آپ بوٹل پریس کر کے بھی کروڑوں کما سکتے ہیں میں لخنو میں ایک ویاپاری کو جانتا ہوں جس کا سال کا ٹرن اوور چار کروڑ روپے ہے اس کے گوڈاؤن میں چار پریسنگ مشین ہے کیا آپ کو پتا ہے کی ریلائنس پیٹ بوٹل سے پالی ایسٹر بناتا ہے اگر آپ چاہے تو پریسنگ کے علاوہ آپ اور دوسرا بزنس کر سکتے ہیں اس میں آپ جو بوٹل کو پریس کرتا ہے اسے آپ یہ بوٹل خرید کر کے آپ اس کا چپس بنا سکتے ہیں جیہاں اس کا چپس اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کے پھر آپ ریسائکلنگ کمپنیوں میں اس کو بیچ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو پیٹ بوٹل مینیفیکچرنگ بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا زیادہ کیپٹل کی ضرورت ہوگی لیکن یہ بہت زیادہ پرافیٹائبل بزنس بھی ہے اس میں آپ کو الگ الگ کمپنیوں میں بوٹل سپلائی کرنی ہے جیسے منرل وارٹ پلانٹ یا میڈیسن کمپنی صرف اتنا ہی نہیں آپ اگر چاہے تو پیٹ بوٹل سے پالی ایسٹر بھی بنا سکتے ہیں پالی ایسٹر جس سے وہ ٹی شٹ بنتا ہے وہ مٹیریل پالی ایسٹر کا ہوتا ہے اس ریسائکل بزنس میں کون کونسی ماشینز یوز ہوں گی آئیے وہ ماشینز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے پیٹ بوٹل پریسنگ ماشین اس کو آپریٹ کرنے کے لیے صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے پیٹ بوٹل کٹنگ ماشین اسی کٹنگ ماشین سے چھوٹے چھوٹے چپس بنتے ہیں جو کی بہت زیادہ مہنگے بھی بکتے ہیں یہ ہے پیٹ بوٹل پالی ایسٹر میکنگ ماشین یہ تھوڑی چھوٹی ماشینیں جو چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے ورنہ بڑی ماشین بہت زیادہ مہنگی آتی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے